موسیقی کچھ بھی غیرت ہے تو انہیں چلو بر پھانی میں ڈوب برنا چاہیے میرے محترم دوستو میرے محترم دوستو جس طرح کراچی میں واقع ہوا یہاں بلوچستان کے ایک مہمان کو ائرپورٹ پر گرفتار کرنا یہ بلوچستان کی روایات کے خلاف ہے مہمانداری کے خلاف ہے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں کہتے ہیں مزار قائد پر نعرے لگائے تھے صفدر کے مزار قائد پر نعرے یہ تو جرم ہے اس پر تو کاروائی کی جاتی ہے لیکن جب لاہور کے مسجد وزیر خان میں سوٹن ہوتی ہے اور بے حیاء عورتیں اور اداکار مسجد میں آ کر اداکاری کرتے ہیں فلم بندی کرتی ہیں مسجد کی حرمت اس وقت میں سمجھ میں کیوں نہیں آتی میرے محترم دوستو وقت اگرچہ گزر چکا ہے کافی لیکن چونکہ میاں نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطار کیا جناب بلاول بھٹو صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطار کیا میں ان دولوں خطابات کو خوشہ مدید کہتا ہوں لیکن اس کی وجہ سے مجھے اب ذرا تاریخی میں مغرب کے بعد آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے لیکن انشاءاللہ اسی میں خیر ہے اور مجھے تفسیری طور پر آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے میرے محترم دوستوں دو دن ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس نام نحات کا بینہ میں وفاقی کا بینہ میں منظور کیا گیا پھر ایک جالی صدر مملکت کے پاس دے جائییا پھر اس نے اس کو عدارت عزمہ میں بیش کیا طویل عرصے تک اس کی سماعت ہوتی رہی اور اب عدارت نے وہ جو ریفرنس خارج ہی نہیں کیا بلکہ اس کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا گیا اور دو ججو نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یا تو صدر مملکت کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور یا پھر ان کا مواخضہ کر کے اس کو اس منصف سے علیہ جا کر دینا چاہیے میں کہتا ہوں اگر کچھ بھی اخلاقی اقدار اس دنیا میں موجود ہے آپ کا آئینی جواز تو پہلے ہی نہیں تھا آپ کا قانونی جواز تو پہلے بھی نہیں تھا لیکن عدارت کے فیضے کے بعد آپ کے پاس حکومت کرنے کا اخلاقی جواز بھی نہیں رہا ہے کس بنیاد پر تم کابینہ میں بیٹے ہو کس بنیاد پر وزیر آدم کرسی پہ بیٹھا ہے کس بنیاد پر صدر مملکت کے نام سے ایک شخص پریزیجنسی میں بیٹھا ہوا ہے آج عدارت عظمہ بھی عدارت عظمہ کا فیصلہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ پاکستان کے ہمارے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا موقف درست ہے یہ حکمران جالی ہیں جالی تھے اور ان جالی حکمرانوں کے خلاف اب ہماری تحریک اور بھی زیادہ زور سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ گو عمران بنیگالہ تک آواز جانی چاہیے گو عمران گو عمران گو عمران میرے محترم دوستو میرے بھائیو ہم آج بلوچستان کی سرزمین پر گفتگو کر رہے ہیں اٹھارویں ترمین کے ذریعے سے صوبوں کو اختیارات میں اضافہ کیا گیا اور جمعیت علماء اسلام نے چاروں صوبوں میں آل پارٹیز کانفرنسز مناقت کر کے ایک اتفاق رائے حاصل کر لیا تھا کہ نہ ہم آٹھویں ترمیم میں کوئی تبدیل ہونے دیں گے نہ صوبوں کی اختیارات میں کوئی تبدیل ہونے دیں گے اور نہیں انسی ایوارڈ میں صوبوں کے حصے میں کسی کمی کو ہم قبول کریں گے آج پی ڈی ایم کے اس پلیٹ فارم سے میں واضح اعلال کرتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال یہ مت سوچے کہ ہم چھوٹے صوبوں کے حقوق غصب کر لیں گے اٹھارویں ترمیم میں تبدیل ہی کر لیں گے انسی ایوارڈ میں کمیل آئیں گے اور آج میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ ہو یا بلوچستان اس کے جزائر پر بلوچستان اور سندھ کے عوام عوام کا حق ہے ان کے بچوں کا حق ہے کوئی مائی کا لال مت سوچے کہ وہ یہاں کے عوام کے حقوق پر اور عوام کے ملکیت پر قفضہ کرنے کی کوشش کریں گے یہ پاکستان ہے یہ عوام کا ہے یہ ہم سب کا ہے اور ہم کسی نادیدہ قوت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ عوام کے حق پر اور اس کے حق کے ملکیت پر داکہ ڈالنے کی کوشش کریں میرے محترم دوستو ہمارے تمام اکابرین نے آپ سے باتیں کی تفصیل سے باتیں کی اور انہوں نے پاکستان کی تباہال معیشت تباہال معیشت کا تذکرہ کیا میرے خیال میں یہ ایک ایسی صداقت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا میرے محترم دوستو جب پاکستان مسلم لیگ اور ہمارا اتحاد پانچ سال مکمل کر کے آخری بجٹ دے رہا تھا تو ہم نے اپنے بجٹ میں آنے والے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ سارے پانچ فیصد رکھا تھا لیکن انہا اہلوں نے انہا لائقوں نے اگلے سال بجٹ پیش کر کے پاکستان کی سالانہ ترقی کے تخمینے کو ایک اشارہ آٹھ پہ لے آئے کہاں سارے پانچ فیصد کا تخمینہ اور کہاں ایک اشارہ آٹھ پہ اور ہم نے پچھلے سال جب آزادی مارچ کیا تھا آپ کا پلوچستان جس انداز اس میں شریک ہوا تھا آپ کا میرے اوپر قرض ہے کہ میں آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں اور آپ کا تہجن سے شکریہ ادا کر رہا ہوں ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مزید ملک ان کے حوالے مت کرو اگر ملک ان کے حوالے ہوتا ہے ملک کی معیشت اور تباہ ہو جائے گی اور پھر وہی ہوا کہ اب جو انہوں نے بجٹ پیش کیا تو سالانہ ترقی کا تخوینا سفر سے بھی نیچے چلا گیا اب پاکستان کا انگال ہے دانشور جانتے ہیں کہ آج کی اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار و مدار دفاع پر نہیں وہ کہ دفاعی قوت ناگزیر ہے لیکن بقا کا دار و مدار معیشت کے اوپر ہے سوویٹ یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے دفاعی لحاظ سے وہ طاقتور تھا لیکن معاشی لحاظ سے جب وہ دیوالی اپن کا شکار ہوا تو سوویٹ یونین سے دسپردار ہوا اور واپس ریشن فیڈریشن کی صورت میں اپنے سام کا پوزیشن پر واپس سلا گیا آج پاکستان کی معیشت تم نے تباہ و برباد کر دی ہے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ہندوستان تھا یہی بی جی پی کی حکومت تھی یہی واج پائی اس کا وزیر آزم تھا پاکستان کی معیشت بہتر تھی ہندوستان پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا وہ بس میں سوار ہو کر واقع کے راستے لاہور آیا مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کیا چاہتا تھا کہ میری پاکستان سے دوستی ہو میں پاکستان سے کاروبار کروں افغانستان آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا اس زمانے میں ایران آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا اس زمانے میں مشک وستہ آپ سے کاروبار کرنا چاہتا تھا لیکن آج وہی ہندوستان ہے وہاں پر اسی بی جی پی کی حکومت ہے اور آج وہاں مودی کی حکومت ہے لیکن بودھی کا رویہ پاکستان کے ساتھ اتنا دشمنی کا ہے اتنا معاندانہ ہے جو صاف یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان اب معاشی لحاظ سے کنگال ہو چکا ہے اور ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان اب پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں لیکن میرے محسنم دوستو ایک طرف ہندوستان کا یہ رویہ پچھلی حکومت میں ہم نے معاشی ترقی کے نئے راستے ڈھونڈے ہم نے چائنہ کے ساتھ رابطہ کیا اور وہ چین جس کے ستن سال ہمارے ساتھ ایسی دوستی رہی کہ جس دوستی کو ہمالیاں سے اونچی بحر القاہل سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی کہا جاتا تھا آج وہ معاشی دوستی میں تبدیل ہوئی ستر ارب ڈالر اس نے پاکستان میں سرف کیے تاکہ یہاں سر کے بنے یہاں سنتی بستیاں قائم ہوں سنتی علاقے قائم ہوں یہاں پاکستان میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہو ملکی معیشت مستحکم ہو لیکن جب ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئی انہوں نے نیا فلسفہ دیا فلسفہ کیا تھا انہوں نے فلسفہ دیا کہ پاکستان اس طرح کے میگا پروجیکٹ کا متحمل نہیں ہم سی پیک کے متحمل نہیں ہیں ہم سنتی بستیوں کے اور سنتے قائم کرنے کی پادیسی نہیں بنا سکتے ہم بجلی کی پیداوار کی بڑے بڑے منصوبے نہیں بنا سکتے ہمارے لئے چھوٹے چھوٹے منصوبے چاہیے کٹے کا منصوبہ مرگی کا منصوبہ انڈے کا منصوبہ لخلانت ہو تمہارے اس تصور پر کہ تم سمجھے ہو کہ ہم یہ کامیام محیشت دے رہے ہیں میرے تکبیر گو امران گو امران گو سیلکٹر گو سیلکٹر موبائل کی لائٹیں جلانی چاہیے اخیر تک جلائے میرے محترم دوستوں ہم نے آج چائنہ دیسے دوست کو ناراض کیا ہے ہم نے آج سعود عرب جیسے دوست کو ناراض کیا ہے جس نے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا جب آپ کی خزانے میں کچھ نہیں تھا اور تم چیخ رہے تھے کہ ہمیں مدد چاہیے تو اس نے تین عرب ڈالر آپ کے بینک میں رکھے لیکن تم نے ان کی بھی توہین تم خارج پالیسی کہاں جانتے تھے تم نے پاکستان کو تنہا کر دیا اور آج افغانستان بھی آپ کی بات نہیں کر رہا ایک زمانہ تھا جب اس بات پر بہت ہو رہی تھی کہ ایران سے ہندوستان تک پاکستان کے راستے گیس پائپ لائنگ جانی چاہیے تم نے ان منصوبوں کو بخاک میں ملا دیا جب سرکمانستان افغانستان پاکستان اور انڈیا کے درمیان گیس پائپ لائنگ کی بات ہو رہی تھی آپ نے ان منصوبوں کو بخاک میں ملا دیا آج نہ افغانستان کی دلچسپی ہے پاکستان میں آج نہ ایران کی دلچسپی ہے وہ آج انڈیا کی کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے اور چینہ بھی آپ سے دور ہو گیا تو آپ کی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں عوضت میں شعور ہے کہ خارجہ پالیسی کس دن کو کہتے ہیں پاکستان کا مفاد کس دن کو کہتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی کا محور ہمیشہ کشمیر رہا ہے آج ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ ہو رہا ہے کیا عمران خان نے خود یہ فارمولہ نہیں دیا تھا کہ کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کر دو اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ دیا تھا انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ کرے ہندوستان میں موڈی جی کی حکومت آئے اور پھر جب ہندوستان نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تو انہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے خاموشی سے اس کو تسلیم کر لیا یہ کشمیر فروش ہیں انہوں نے کشمیر کو بیچا ہے کشمیریوں کے ستر سالہ مظلومیت ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی گلگز بلتستان ہمارے بھائی ہے ہم کشمیریوں کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں لیکن اس طرح کا تفور دینا کہ ہم اسے پاکستان کا پانچ محصوبہ بنا دیں گے آپ بلکل بنائیں لیکن جو موقف ہم نے انیس سو انچاس میں سلامتی کونسل میں پیش کیا تھا اور اقوام متحدہ میں ہم نے جو کشمیر کے نقشے پیش کیے تھے ان میں ہم نے آل جمہور کشمیر کے نقشے میں گلگز بلتستان کو بھی پیش کیا ہے اگر آج ایک حصے کے اوپر ہندوستان قبضہ کر لے دوسرے کے اوپر ہم قبضہ کر لیں آپ بتائیں کہ سلامتی کونسل کے قراردادوں اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے حوالے سے پاکستان کی ریاستی موقف کی کیا حصیت رہ جائے تو میرے محترم دوستو اور اس پر اضافہ کیا کیا ہمیں کہتے ہیں آپ کی آل پارٹیس کانگرن کی وجہ سے ہندوستان خوش ہوا ہے ہندوستان اس سے خوش نہیں ہو سکتا ہندوستان نے اس وقت خوشی منائی جب آج کی ہماری پاکستان کی وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر کے وزیر آزم کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا ہے آزاد کشمیر کے وزیر آزم پر غداری کا مقدمہ درج کرنا یہ ہے وہ پیغام جو آپ سرحت پار کے کشمیریوں کو بھی دے رہے ہیں اور ہندوستان کو بھی دے رہے ہیں ایک طرف کشمیری ہے جو اب آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہماری سبتر سالہ ان قربانیوں کا کیا بنے گا ہم نے ان کے خون پر سیاست کی ہم ان کے خون پر اچھلے کودے ہم نے ان کے خون کو بیچا ہم نے وہاں کی خواتین کی اس وطوں پر سیاست کی ہم نے وہاں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں سے ان کی بیٹھتے ہوئے چہروں سے اچھلتے خون پر سیاست کی ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس قسم کی پالیسیوں کے بعد کشمیر کا بچہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا میرے محترم دوستو اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کسی پیک کا کیا حشر ہو گیا کس طرح ہمارا ایک عظیم و شان منصوبہ آج کٹائی میں پڑ گیا ہے جو حشر پشاور میں بی ایر ایسی کا ہوا ہے وہ پورے ملک میں سیپیک کا ہو گیا ہے اور سیپیک کا ہی نہیں ہوا جو حشر پشاور کے بی ایر ایسی کا ہوا ہے وہ حشر پورے پاکستان کا ہوا ہے میرے محترم دوستو بات بڑی واضح ہے ہم پاکستان کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم بھی نہیں کرتے ہم بار بار اس سے وفاداری کا حلف اٹھا چکے ہیں اور ایسے حالات میں جبکہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی اور وہ تباہی ریاست کے لیے اب ایک خطری کی گھنٹی بچ گئی ہے ان حالات میں آپ کا میدان میں آنا ہمارا میدان میں آنا یہ پاکستان کی بقا اور اس کے حفاظت کے لیے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہو سکتا ہم ہم اداروں کے دشمن نہیں ادارے ملک کے لیے نافذیر ہوتے ہیں ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں ہم اداروں کے ذمہ داران کا احترام کرتے ہیں لیکن اگر وہ پاکستان پر مارش اللہ مسلط کرتے ہیں یا ایک جالی حکومت کی پشتی بانی کرتے ہیں تو پھر ان سے گلہ کرنا ان سے شکایت کرنا ان سے احتجاج کرنا ہمارا حق بن جاتا ہے آج بھی آج بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ جالی حکومت کی پشت بناہی سے دستبردار ہو جائے آج بھی قوم کے سامنے معذرت کر لے کہ ہم نے الیکشن میں غلط کیا تھا ہم نے قوم کا میندیت تباہ کیا تھا ہم آج بھی ان کو اپنے آنکھوں میں بٹھانے کے لیے تیار ہوں لیکن عجیب بات ہے کہ میں جرم کروں تو میں پاکستان کا دشمنٹ ایروں میں جرم کروں تو پھر میں سزائے موت کا حق دار بنوں اور یہ پاکستان کے ایسے مالک کہ عوام کو جانور سمجھیں اور وہ یہ سمجھیں کہ ان جاروروں کے سامنے ہم جو چارہ ڈالیں گے وہ چارہ وہ قبول کریں گے میں علی لام کہتا ہوں کہ میں طاقتور سے طاقتور قوت کی بھی اس حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ قوم کو جانور سمجھیں اور اس کے سامنے جو چارہ ڈالیں وہ قبول کریں نارے تکبیر کوئی قدم بڑھو کوئی قدم بڑھو لپ بیٹ لپ بیٹ لپ بیٹ لپ بیٹ لپ بیٹ لپ بیٹ اب اگر ہم نے کہا جاتا ہے کہ ایسے حکمرانی کو تسلیم کرو ان کی عزت کرو کوئی قدم بڑھو جسا بڑھو تو سوگی قابلے خطاق جسام جسا بڑھو خطاق جسا بڑھو سوگی قابلے سوگی قدم بڑھو ریاست مدینہ دا ریاست مدینہ دا کوفہ دا کوفہ ہم مدینہ مزاج والوں کی ہم مدینہ مزاج والوں کی زندگی کٹ رہی ہے کوفے میں واہ 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 حسینی کردار زندہ کریں میرے محترم دوستو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں جس نبی مرسل کے ہم امتی ہیں ان کے ایک شان ہوا کرتی ہے اس میں ایک کردار حسین کا ہوتا ہے دوسرا کردار یزید کا ہوتا ہے ہم حسین کے پیروکار ہیں جنہوں نے یزید کی اقتدار کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ بڑی بیشن بھی کے ساتھ کہتے ہیں ہم انعرو نہیں دیں گے ازا کرتا انعرو چاہ خوش دے ہم انعرو ہماری ضرورت نہیں انعرو اب تمہاری ضرورت ہوگی اور تم نے انصاف کے نام پر قوم کو دھوکا دیا کہنے لگے نوجوانوں کو ایک کروڑ نوکریہ دوں گا ایک کروڑ ایک کروڑ نوکریہ سن انیس سو سنتالی سے لے کر آج بہتر سال تک پاکستان میں کل نوکریوں کی تعداد ایک کروڑ تک نہیں پہنچی ہے تم ایک سال میں مجھے کس طرح ایک کروڑ کے دھوکر جاتے ہو اب کہتے ہیں چرس پیو مچ جیو کس طرح نوجوان کو اس طرح دھوکا دیا جاتا ہے کس طرح پی روزگار نوجوان کی مستقبل کو تاریخ کیا گیا ہے اب کہتے ہیں بھنگ پیو اس بھنگ اچھو چرس مچ چھو چلس پی کس طرح پی Ôڈو ختم کی چرس پی کسانی اچھی کٹی کوڑ خ premature چلس پی کسانی اچھی چلس پی کسانی اچھو تو میرے محترم دوستو چرسیوں اور بھنگیوں کی حکومت ہمیں نہیں چاہیے ہمیں شریف لوگوں کی حکومت چاہیے سنجیدہ لوگوں کی حکومت چاہیے اور یہ جو میں آپ سے باتے کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ کوئٹا کے گرد پیش میں کہاں کہاں پر لوگوں کو روکا گیا ہے تو اس جلسے کے برابر کے لوگ ہیں میں ان کو بھی خطاب کر رہا ہوں میں ان کو بھی خسامدید کہہ رہا ہوں وہ بھی ہمارے جلسے کے شرکاہ ہیں اور اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ اس طرح آسانی سے ہم پر حکومت نہیں کی جا سکتی میں آپ کی حکومت کا انکار کرتا ہوں میں آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا میں نے پہلے دن سے آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور آج میں اسی موقع پہ ڈٹا ہوا ہوں تم نے لوگوں سے روزگار چھین لیا ہے تم نے ایک کروڑ نوکریاں کیا دینی ہیں تم نے چھپیس لاکھ سے زیادہ برسر روزگار ملازمین کو ملازمتوں سے نکال دیا ہے آج بھی اسلام آباد کے ڈیچ آوک پر کبھی ڈیچز آ رہے ہیں کبھی سوشل ہیلتھ ورکرز آ رہی ہیں کبھی کوئی طبقہ آ رہا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اپنا حق مانگ رہا ہے تمہیں ان کی چیخ پکار وہ آسمان کو جا پہنچی لیکن تمہارے ایوانوں میں اس کے آواز نہیں سنائی دیا رہے ریڈیو پاکستان سے ملازمین کو نکالا گیا دو تین دن ہوئے پی آئی اے سے ملازمین کو نکالا گیا لوگوں کو بیروزگار کیا گیا اور ابھی آپ کے سامنے ہواتینوں اور معصوم بچے کڑے تھے جو قطبے اٹھائے ہوئے تھے اپنے پیاروں کے لئے کہہ رہے تھے کتنے کتنے سالوں سے یہ لا پتہ ہیں خدا کے لئے ہمارے پیارے ہمارے حوالے کیا جائیں لیکن یہ شقی القلب قوتیں جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں انہیں انسانی حق کی کوئی قدر نہیں ہے میں انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی انسانی حقوق کے لئے کام کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر یہاں پر جو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہاں پر جو انسانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں آئے ذرا اس کا آپ خود احساب لے لیں میرے محترم دوستو ہم کیا بات کریں وہ امریکہ جو سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے آقا ہیں ہیلڈی کرنٹن نے چند روز پہلے اس کا انٹریو منظر عام پر آیا ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ دیپ سٹیٹ کس کو کہتے ہیں دور ریاست چشتوائی ناؤں پر جواب پر جواب پر جواب میں کہتی ہے کہ جس ملک میں فوج اور ان کے جاسوسی ایجنسیوں کی حکومت ہو اور اگر ان کو چیلنج کیا جائے تو پھر لوگوں کو پکڑتے ہیں لاپتہ کرتے ہیں قتل کرتے ہیں کوئی عدارت ان کے سامنے نہیں ہوتی جیسے کے پاکستان جیسے کے پاکستان یہ میں نہیں کہہ رہا وہ آقا آپ کو خود کہہ رہا ہے اس کا خوان وہاں کا دو مرتبہ صدر رہ چکا ہے اور جو خود صدارت کے لئے امیدوار رہ چکی ہے محمولی لوگوں نے وہاں بات نہیں کی ہے تو ہمیں ذرا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لینا چاہیے ہمیں پاکستانی قوم کی اس صورتحال ہمیں قبول نہیں ہے ہم ان کو ایک آزاد مملکت دیکھنا چاہتے ہیں ایک خود مختار مملکت دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں اگر درس دیا ہے تو آزادی کا درس دیا ہے اور اگر مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ پاکستان ایک غلام مملکت ہے تو بخدا انشاءاللہ اس وطن عزیز کے لیے آزادی کے جہاد لڑوں گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر خائد قدم بڑھاؤ خائد قدم بڑھاؤ خائد قدم بڑھاؤ ہم نے ہمیشہ اس وطن عزیز کو ایک خود مختار وطن کہا ہے ہم نے ہمیشہ پاکستان کی داخلی اقتدار عالی کی بات کی ہے اور ہمیشہ پارلمنٹ میں اور ہر منصب پر ہم نے پاکستان کی اس حیثیت کا حل بٹایا ہے لیکن اگر ہمیں یہ چیز مخدور سے در آتی ہے تو پھر اس کو اپنی حارت پر واپس لینا یہ ہمارے ابو اجداد کا درس ہے جسے ہم بھولے نہیں میرے محترم دوستو اب یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ آپ کی مرضی ہے ظلم سے نکلنا چاہتے ہو تو حمد کرو آگے بڑھو پورے قوم سے کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کے بوڑوں سے بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کے ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو مستحقم بنانا ہے اس کو آزاد رکھنا ہے اس کو مہاشی طور پر خوشحال رکھنا ہے تو پھر میدان میں جانا ہوگا گروں میں بیٹھے بیٹھے آزادی نہیں ملا کرتی گروں میں بیٹھے بیٹھے خوشحالی نہیں ملا کرتی ہر شخص کمانے کے لئے گھر سے باہر تو نکلتا ہے نا گھر میں بیٹھے بیٹھے تو روزی اس طرح نہیں آیا کچھ محنت کرنی پڑتی کہ اگر پورے ملک میں پورے قوم پر اس قسم کے حالات مسلط ہو جائیں تو قوم کو نکلنا پڑتا ہے اس لئے ہم واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری فوج ہمیں عزیز ہے میرے نظرین فوج کی حیثیت ایسی ہے جیسے آنکھوں کی پلکیں سرگ و بانا آنکھوں کی پلکیں سرحدات آنکھوں کی سرحدات کی حفاظت کرتی ہے اور یہ صرف سرحدات پر ہی ہوتی ہے لیکن اگر ان پلکوں کا ایک بال بھی اپنے حد سے تجاوز کر کے آنکھ کے اندر آ جاتا ہے تو پھر آنکھ بے قرار ہو جاتی ہے تو پھر آنکھ اشت بہات ہے یا تو اشت بہاتے بہاتے وہ بال نکل جائے ورنہ پھر اس بال کو نکالنا پڑتا ہے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں طاقتور لوگوں سے کہ ہماری محبت کا مزاق مت اڑاؤ ہماری وفاداریوں کا مزاق مت اڑاؤ قوم کو اس حد تک مت لے جاؤ کہ پھر واپس آنا مشکل ہو جائے ہم نے اس ملک کو ایک رکھنا ہے ہم نے اس ملک کے عوام کے حقوق کی بات کر لی ہے ہم نے چھوٹے صوبوں کے حقوق کی بات کر لی ہے اور دنیا میں پاکستان کی عزت و وقار کو اونچا کرنا ہے انساءاللہ اس پر ہمارے اتفاق رہے ہیں اور اسی لقطہ نظر کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے جرت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور وفادار کی حیثیت سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رضو العالمین جل اور وفادار کیا موسیقی